سبسکرائب نہیں سب سے پہلے کر لیجئے اور بیل آئیکن کو تو ضرور پریس کیجئے سب سے پہلے تو میں نے اپنی ہنڈیا لے لی اور اس میں میں نے دو قسم کی دال ڈالی ہے میں مسور اور مون کی دال ساتھ میں پکا رہی ہوں اچھے سے میں نے واش کر کے اور میں نے اس میں پانی لگا کے تو میں نے رکھ دیا ہے اس کو پکنے کے لیے اور اس کے اندر فی الحال میں نے کچھ بھی شامل نہیں کیا ہے ویٹ کروں گی کہ یہ حاف جو ہے وہ تقریبا حاف کوک ہو جائے اس کے بعد جو ہے وہ اس میں چیزیں سامل کروں گی تو اس پہ میں پیاز اور ٹماٹر گرائنڈ کر کے ڈالوں گی آپ لوگ چاہیں تو سابر بھی ڈال سکتے ہیں ہنڈیا میں تو بہت اچھے سے وہ ہو جاتے ہیں لیکن اس کا تھوڑا بھی چنک جو ہے وہ موہ میں آتا ہے پیاز کا تو پھر اچھا نہیں لگتا اس لئے میں اس کو گرائنڈ ہی کر دوں گی تاکہ وہ اس کے اندر ہی جو ہے وہ کوک ہو جائے یہ دیکھیں یہ حاف جو ہے وہ کوک ہو گئی ہے اب میں نے اس کے اندر ادرک لسن ٹماٹر اور پیاز ان سب کا پیسٹ بنایا ہے اور میں یہ شامل کریں ہوں اس کے اندر اس طریقے سے 1 ٹی سپون کے جتنا میں نے اس میں حلدی شامل کی ہے اور میں اس میں 1 ٹی سپون کے جتنا ٹرپل مسالہ ایڈ کروں گی ٹرپل مسالے میں ہمارے پاس مرچی بھی آگئی دھنیا پاوڈر بھی آگیا اور زیرا بھی آگیا میں نے چوٹا سپون لیا ہے میں یہ دو ڈالوں گی اس میں چاہیے مجھے اور یہ بھناوا ہے تو اس کا ٹیسٹ وہ بہت اچھا آئے گا ٹھیک ہے اچھا زیم نمک میں نے اس میں نہیں ڈالا میں اس میں چکن پاوڈر شامل کر رہی ہوں ایک ساشے ٹھیک ہے اور اگر یہ کیونکہ اس میں اولیڈی سالٹ ہوتا ہے اس لئے میں ایکسٹر نمک وہ نہیں ڈال دی اچھے طریقے سے یہ کک ہو رہی ہے ساتھ میں اب میں املی کا پالپس میں ڈال دوں گی کیونکہ یہ تو ہے جناب کھٹی دال دال تو یہاں پر تقریباً ہو گئی ہے ریڈی اور یہاں پر میں نے ساتھ ہی جو ہے اس کا تڑکہ بنانا سٹارٹ کر دیا ہے اور تڑکے میں میں نے جسٹ زیرہ لیا ہے اور کچھ ہری مرچے لیے ہیں اچھے سے میں اس کو فرائے کروں گی ہری مرچوں کو کٹ ضرور لگائیے گا اور گیا یہ زبردست قسم کا تڑکہ اس کے اوپر اور لاسٹ بٹ نوٹ دی لیسٹ ہرا دنیا کے بغیر تو ختم نہیں ہوتی ریسپی جی تو یہاں پر چاول جو ہے وہ میں نے آدھے گھنٹے سے بغو دیا ہے میں نے باسمتی رائیس جو ہے وہ لیے ہیں اور اب میں نے ان کو اچھے سے دو کے بغو تو لیا ہے لیکن اب میں نے اس کو بوائل کر لینا ہے صرف نمک ڈال کے اور اس کے بعد میں لگا رہی ہوں یہاں پر کچھ تڑکہ جس پر میں نے ثابت گرم مسالہ لیا ہے زیرہ ہے لونگ ہے کالی میرچ ہے چھوٹی لائچی اور دیز پتہ اس کو اوائل میں توڑا سا کریں گے فرائے اور اس میں بوائل رائس ڈال کے دیں گے اس کو دم جی تو ریڈی ہو گیا ہے مزیدار قسم کے میرے تڑکے والے چاول اور یہاں پر مزیدار قسم کی میری کھٹی دال بھی ریڈی ہے آئے ہو پر آپ لوگوں نے کیا ہوگا اس کو انجوئے ضرور ٹرائی کیجئے گا جو دعا میں یاد رکھئے گا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اپنا رکھئے خیال خوش رہیے خوش رہنے دیجئے ٹیک کیر جی اللہ حافظ